بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین دیس سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نائنٹھ کلاس کے اگزامز کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں کس ڈیٹ کو شروع ہوں گے ٹائنٹھ کلاس کے اگزامز کس ڈیٹ سے شروع ہوں گے اور فرسٹ ایر اور سیکنڈ ایر ان کے اگزامز کس ڈیٹ سے شروع ہوں گے اور ان کے نتیجے کب آئیں گے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ باتیں بتاؤں گا اور یہ نیوز کنفرم نیوز ہے اوفیشن چینل سے جو ہے یہ نوٹیفکیشن بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس ویڈیو میں ان چار کلاس کے جو ڈیٹس آج کی جو ڈیٹس آج کی جو ڈیوز ہے اس کے مطابق میں بتاؤں گا کہ حکومت پاکستان نے جو اناؤنس کی ہیں ان چار کلاسے کی انتہانات کی ڈیٹس وہ اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے آپ سے تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی تب آ لیں تاکہ آنے والی تمام سٹیڈی سے ریلیٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں پہلے میں انٹرمیڈر کے اقسام کی بتاؤں گا اور پھر میں نائنٹھ کے اقسام کی طرف آوں گا تو انٹرمیڈر کے جو اقسام ہے اور یہ نوٹفیکشن صرف سندھ بورڈ کے لیے ابھی تک جو ہے سندھ بورڈ نے ناؤنس کی ہے پنجاب بورڈ بھی ظاہر سے بات ہے اب اناؤنس کر رہی دے گا جب سندھ بورڈ نے ناؤنس کر دی ہیں تو ڈیٹس تو سندھ بورڈ نے کہا ہے کہ انٹرمیڈر کے جو امتحانات ہیں وہ چھ جولائی سے شروع ہوں گے سندھ بورڈ میں انٹرمیڈر کے امتحانات چھ جولائی سے شروع ہوں گے ٹھیک ہے انٹرمیڈر مطلب فسٹر اور سیکنڈر کے اقسام چھ جولائی سے سٹارٹ ہوں گے اس کے بعد اور میٹرک کی اگر بعد اگر لیں تو میٹرک اقسام شروع ہوں گے پندرہ جون سے پندرہ جون سے میٹر کے انتحانات ہوں گے نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے ایکزام جو ہیں پندرہ جون سے سٹارٹ ہوں گے اور ان کے نتائج جو ہیں پندرہ اگست تک جارے کر دے جائیں گے یہ اوفیشل نوٹیفیکیشن اوفیشل نیو چینل کی جانب سے آج جو ہے یہ ناؤنس ہوا ہے تو سندھ بورڈ کے جتنے بھی بچے ہیں اپنے تیارے ان جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں کے مطابق سٹارٹ کر دیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے جیدہ تب نہ رکھیں سارا خیال اللہ حافظ